موسیقی عوام کو دکھایا ایک اور سہانہ خواب درانہ بن گیا حکومت کا عوام کی جے پر ایک اور ڈاکھا رات گئے پیٹرول کی قیمت کو آگ لگا دی پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے پینٹالیس پیسے کا اضافہ فی لیٹر قیمت دو سو سینتیس روپے تینٹالیس پیسے ہو گئی مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل سستہ فی لیٹر مٹی کے تیل میں آٹھ روپے تینٹالیس پیسے کی کمی فی لیٹر لائٹ ڈیزل چار روپے چھبیس پیسے سستہ ڈیزل کی قیمت برقرار اطلاق ہو گیا نوٹیفیکشن جاری سادار یا سادر کا فوراں لاہور بیٹھیں اور مہربانی کر کے تمام جو کاروپری لوگ ہیں اس فیلڈ سے مطالب ان کو کٹا کریں دوسرے بھی وہ وزائل مہیا کریں اور خرید کر یہ بیوی فوڈ یہ مہیا کیا جائے اس میں جتنا بھی ہم اپنا کوشش کریں وہ کم ہوگی وزیراعظم کی زیر صدارت میں سلاب کی صورتحال پر اجلاس سلاب زدہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں پر آن لائن بریفنگ مطالقہ حکام کو امدادی کاروائیوں تیز کرنے کی ہدایت وزیراعظم بولے دو لاکھ خیموں کا آرڈر دے دیا گیا متاثرہ علاقوں میں غزہ، عدویات اور دیگر اشیاء کی کمی نہیں ہونی چاہیے مستحقین کو دس روز میں امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے عدویات کی زخیرہ اندوزی کرنے والوں سے نمٹا جائے پاکستان کے لیے بڑا عزاز وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سربراہی میں دنیا کے نوجوان وزراء خارجہ کی کانفرنس عالمی برادری کے مسائل اور ان کے حل پر بات چیت بلاول بھٹو بولے مستقبل کی نسلوں کے لیے مساوی معاشی حقوق کی جدوجہد کرنا ہوگی ہمیں امن اور ترقی کے حوالے سے چیلنجز سے نمٹنا ہوگا دنیا کے مختلف ممالک کے نوجوان وزراء خارجہ کا بلاول بھٹو کے ساتھ دینے کا عزم سبائی وزیر اطلاعات شرجیل انا میمن نے سندھ میں آتھے کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا شرجیل میمن بولے سندھ حکومت نے آتھے کی قیمت مقرر کر دی دس کلو آتھے کا تھیلہ ایکس مل ریٹ پر چھے سو چالیس روپے میں فروغ تھو گا ریٹیل میں ساڑھے چھے سو روپے میں ملے گا زائد قیمتوں میں فروغ کرنے والوں سے سکتی سے نمٹا جائے گا ریٹیل میں آٹھ روپے تیس پیسے کی کمی فی لیٹر لائٹ ڈیزل چار روپے چھبیس پیسے سستہ ڈیزل کی قیمت برقرار اطلاع ہو گیا نوٹیفیکیشن جاری مزیری آزم کی زیر صدار صدار ایاز حضر کے فوراں لاہور بیٹھیں اور مہربانی کر کے تمام جو کاروپری لوگ ہیں اس فیلڈ سے مطالب ان کو کٹا کریں دوسرے بھی وہ وسائل مہیا کریں اور خرید کر یہ بیوی فوڈ یہ مہیا کیا جائے اس میں جتنا بھی ہم اپنا کوشش کریں وہ کم ہوگی وزیری آزم کی زیر صدارت میں سلاب کی صورتحال پر اجلاس سلاب زدہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں پر آن لائن بریفنگ متعلقہ حکام کو امدادی کاروائیوں تیز کرنے کی ہدایت وزیری آزم بولے دو لاکھ خیموں کا آرڈر دے دیا گیا متاثرہ علاقوں میں غزہ، عدویات اور دیگر اشیاء کی کمی نہیں ہونی چاہیے مستحقین کو دس روز میں امداد کی پرہمی یقینی بنائی جائے عدویات کی زخیرہ اندوزی کرنے والوں سے نمٹا جائے پاکستان کے لیے بڑا عزاز وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سربراہی میں دنیا کے نوجوان وزراء خارجہ کی کانفرنس عالمی برادری کے مسائل اور ان کے حل پر بات چیت بلاول بھٹو بولے مستقبل کی نسلوں کے لیے مساوی معاشی حقوق کی جدوجہد کرنا ہوگی ہمیں امن اور ترقی کے حوالے سے چیلنجز سے نمٹنا ہوگا دنیا کے مختلف ممالک کے نوجوان وزراء خارجہ کا بلاول بھٹو کے ساتھ دینے کا عزم سبائی وزیر اطلاق شرجیل انا میمن نے سندھ میں آتھے کی نئے قیمتوں کا اعلان کر دیا شرجیل میمن بولے سندھ حکومت نے آتھے کی قیمت مقرر کر دی دس کلو آتھے کا تھیلہ ایکس مل ریٹ پر چھے سو چالیس روپے میں فروقت ہوگا ریٹیل میں ساڑھے چھے سو روپے میں ملے گا زائد قیمتوں میں فروقت کرنے والوں سے سکتی سے نمٹا جائے گا ایک اور سہانہ خواب ڈرانہ بن گیا حکومت کا عوام کی جیب پر ایک اور ڈاکھا رات گئے پیٹرول کی قیمت کو آگ لگا دی پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے پینتالیس پیسے کا اضافہ فی لیٹر قیمت دو سو سنتیس روپے تینتالیس پیسے ہو گئی مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل سستہ فی لیٹر مٹی کے تیل میں آٹھ روپے تیس پیسے کی کمی فی لیٹر لائٹ ڈیزل چار روپے چھبیس پیسے سستہ ڈیزل کی قیمت برقرار اطلاق ہو گیا نوٹیفکیشن جاری تفیق صاحب آپ صدار یا صادقہ فوراں لاہور بیٹھیں اور مہربانی کر کے تمام جو کاروپری لوگ ہیں اس فیلڈ سے مطالب ان کو کٹا کریں دوسرے بھی وہ وسائل مہیا کریں اور خرید کر یہ بیوی فوڈ یہ مہیا کیا جائے اس میں جتنا بھی ہم اپنا کوشش کریں وہ کم ہوگی وزیراعظم کی زیر صدارت میں سلاب کی صورتحال پر اجلاس سلاب زدہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں پر آن لائن بریفنگ مطالقہ حکام کو امدادی کاروائیوں تیز کرنے کی ہدایت وزیراعظم بولے دو لاکھ خیموں کا آرڈر دے دیا گیا متاثرہ علاقوں میں غزہ، عدویات اور دیگر اشیاء کی کمی نہیں ہونی چاہیے مستحقین کو دس روز میں امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے عدویات کی زخیرہ اندوزی کرنے والوں سے نمٹا جائے پاکستان کے لیے بڑا عزاز وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سربراہی میں دنیا کے نوجوان وزراء خارجہ کی کانفرنس عالمی برادری کے مسائل اور ان کے حل پر بات چیت بلاول بھٹو بولے مستقبل کی نسلوں کے لیے مساوی معاشی حقوق کی جدوجہد کرنا ہوگی ہمیں امن اور ترقی کے حوالے سے چیلنجز سے نمٹنا ہوگا دنیا کے مختلف ممالک کے نوجوان وزراء خارجہ کا بلاول بھٹو کے ساتھ دینے کا عزم سبائی وزیر اطلاعات شرجیل انا میمن نے سندھ میں آتھے کی نئے قیمتوں کا اعلان کر دیا شرجیل میمن بولے سندھ حکومت نے آتھے کی قیمت مقرر کر دی دس کلو آتھے کا تھیلہ ایکس مل ریٹ پر چھے سو چالیس روپے میں فروقت ہوگا ریٹیل میں ساڑھے چھے سو روپے میں ملے گا زائد قیمتوں میں فروقت کرنے والوں سے سکتی سے نمٹا جائے گا کراچی میں سترہ سال بعد پاکستان اور انگلینڈ میں دنگل انگلیش ٹیم نے پاکستان کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں چھے وکٹوں سے ہرا دیا گرین شرٹس کے ایک سو انسٹ ٹرنس کے حدف کو مہمان ٹیم نے آخری اوور میں پورا کیا انگلینڈ کو پاکستان کے خلاف سات میچز کی سیریز میں ایک سکتور کی برطری حاصل محمد رزوان نے باونویں اننگز میں دو ہزار انس مکمل کر کے بابر آزم کا ریکارڈ برابر کیا تیز ترین دو ہزار انس بنانے والے کھلاڑی بن گئے موسیقی